بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب حاضر ہیں پکوڑا ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے پکوڑا ریسپی کیسے بناتے ہیں کچھ لوگ جب پکوڑا بناتے ہیں تو اس کے اندر سے سبزیاں کچھ رہ جاتی ہیں خاص طور پر پیاز اور آلو تو آپ دیکھیں کٹنگ دیکھیں کتنی باریکی ہے باریک کٹنگ کریں گے تو پیاز اور آلو کچھے نہیں رہیں گے میں نے دو نارمل سائز میں آلو باریک کٹنگ کیے ہیں تھوڑی سی پالک یہ ایک ادت پیاز کٹنگ کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ میں نے فور فائیو سبز بھی چاپ کی ہوئی ہیں اور ساتھ اناردانہ باریک کٹا ہوا اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک وانہ اور ہاسپور میں نے ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون لال مرچ پسی ہوئی ہاف ٹیبل سپون حلدی وان ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دھنیا ایڈ کیا ہے پسا ہوا اب اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے ایک بڑا کپ آپ نے بیسن اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں چمچ کے ساتھ پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے مسالے کو اچھی طرح سے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں مسالہ بلکل تیار ہے ایک اور بات اس کے اندر میں نے آپ کو بتا نہیں جو میں نے انار دانا اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس سے ٹیسٹ میں بھی بہت فرق آتا ہے اس کے کلر میں بھی بہت فرق آتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انار دانا ڈال کر آئل گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر پکوڑے ڈال دیئے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ آئل گرم ہونے سے پکوڑے جال جاتے ہیں یہ دیکھیں درمیانی آج رکھیں تاکہ اندر سبزیاں وہ کچھ نہ رہے ہیں خاص طور پر آلو اور پیاز یہ دیکھیں میں اس کی سائٹ چینج کرنے لگی ہوں پکوڑوں کی کرسپی پکوڑے تیار ہیں اگر ہم اس کے اندر بیسن زیادہ ڈالتے ہیں تو بھی یہ کرسپی نہیں بنتے یہ دیکھیں کلر اس کا اور بیسے دیکھنے میں بھی کرسپی نظر آ رہے ہیں جی تو دوست امید ہے آپ کو میری آج کی ریح پی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی